جیسا کیا تشریف میں ہے کہ ہر سال ہمارے ہیں گیارہ دلستانی کو گیارہ دلشریف کی محفل بنامجد کی جاتی ہے اس مرتبہ ہم نے جتیس لیے کی کہ حضرت تشریف لائے ہوئے کراچی سے تو ہم نے اس کو غریب جانا کہ آج کی محفل میں حضرت فطاب فرمائیں تو اس لیے ہم نے اس محفل کو پہلے محفل کیا ہے ان شاہدہ مطریب حضرت کا خطاب ہوگا اس کے بعد آمازہ شاہ ہوگی اور پھر بلکلکشن شکلا کے تمام حضرت تشریف لے جائے میرے پرکور دوستو یہ محفل حضور واسر آزام چین مفتر قادر دلانی کی محفل ہے آپ تمام حضرت انتوائی امیدت و محبت سے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ واسر آزام کی بارگاہ میں آنے والا کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں اگر کوئی چوری کی بھی نیت سے آئے جو واسر آزام اس کو عبدال آنا کے لگا رہتے ہیں تو آپ سبتماشہ شاہدہ دل محمد کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے ہیں ہم سب سوائے کے عقیدہ یا ایمان ہے انشاءاللہ جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جائے ہیں آج میں میں فرقے خصوصیت حضرت صفر المشاہ جاپٹر قبل بکرنم سجد محمد اشرف اشرفیل دلانی سجادہ لشین درگاہ یا ایر اشرفیل کا خطاب ہے کہ حضرت ابھی خطاب فرمائیں گے اور ہم سب آپ کے مبائید حسنہ سے مستفید ہوں گے میرے بدل گوڑے دوستوں حضرت شخصیت کے سیدارف کی مطاق نہیں ہے آپ درگاہ یا ایر اشرفیل کراچن کے سجادہ لشین ہیں اور یہ درگاہ اشرفیل بلکہ پاکستان اور اس کے علاوہ جو مراکل حضرت اشرف المشاہ انعقائی ہوئے ہیں ان تمام مراکل کے آنس پر استعالہ ہیں حضرت اشرف المشاہ رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پردہ فرمائے ہوئے ہم سے تقریباً گیارہ سالکار سے بدل گئے ہیں یہ گیارہ سالکار آپ ظاہری طور پر ہم سے جدہ ہو گئے ہیں لیکن حضرت فخر المشاہ کی صورت میں آج بھی آپ ہمارے درمیان ملد ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی ان میں امر میں برکت ادا فرمائے ہیں اور ان کا سایہ ہمارے سرو پر دادے رکھائیں گتائیں فرمائے ہیں حضرت اشرف المشاہ رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ جب ملدیاں کوئی اولادیں درینا نہیں کی تو میں بارکائے رسانت امام صدق علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عبادش شخص میں کھڑے ہو کر حضرت علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ تعالیٰ سرکار نے وسلم میں کیا کہاں کوئی اولادیں درینا نہیں کیا مجھے کوئی اولادیں درینا آتا فرمائے تاکہ وہ میرے نانشین ہوئے تو فرمایا کہ مجھے میری آنچیں بڑھیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں سرکار اللہ تعالیٰ سرکار نے وسلم کی زیارت کی سرکار سلام نے فتشیر فرما سے درباہ آگا ہوا ہے سرکار کے قریب کوئی شخص پڑا ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے حضور علیہ وسلم کو سلام نے اس کو دیا اور مجھے عطا کرتا ہے سرکار نے فرمایا یہ کا نام ہمارے نام میں رکھو گے حضرت صفاتل میں نے کہاں نام نہیں آگے نام نہیں رکھو گا اور آپ کے دین کے لیے انہیں وف کرو گے مرے تقبیر بعد مرے ننسانت جائے کی جائے ، جائے اگرے ہی افراد شفیاء تو جب آپ کی برادر صلی حضرت نے آپ کو نام دلور علیہ السلام کی اسمیں گرانی کا سید محمد اچھرپ رکھتا ہے پاک گویا آتائی رسول بیٹھے حضرت اس کا فرمشائد رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت فرمائی اور آپ کو دینی دنیا میں روحانی تعالیٰ سے آلاستہ کر کر اپنا جانشری مقرر فرمائی حضرت کے بسان کے پاس سے آپ نے سلسل اشرفیہ کے تربیج و عشان سلسل رحم کے ناردہ کیا اور نہ صرف پاکتان بھلکے اس کے علاوہ دوسرے ممالک کے اندر کے دورے فرمائیں سلسل اشرفیہ کے جو مراکد حضرت اشرفیہ پشائے میں اتائی ہوئی تھے ان کو دوبارہ سے منظر فرمائے ہوئے مرکد اشرفیہ ہرینڈ مرکد اشرفیہ بیرمان سامت افریقہ ان دونوں مراکد کو آپ نے تندیمی سورت دیئے اور اس کو دوبارہ سے منظر فرمائے پاکستان میں دربار اشرفیہ فیصل عباد اس کا سنگے بنیاد حضرت اشرفیہ پشائے میں سبس اندیس سو ستان میں کرتا آپ ان کے پیسان کے پاس تشریف لائے اور اس ملکد میں جہاں آپ تمام حضرات آج موجود ہیں حضرت احمد دست مبارک سے یہاں کا سنگے بنیاد ہے اور یہاں پر اس مصیر کو آپ نے یہاں پر ناملت کیا تھا مرکد اشرفیہ ملتان کی تندیم نوٹی مرکد اشرفیہ نیر پور خاص کے اندر آپ نے سلسل اشرفیہ کا مرکز لائے کیا اور حضرت احمد دست شریف سعیدی صاحبوں خلافوں دیکھ کر ورمہ ورمہ آپ نے نائی ناملت کیا اس کے علامہ کراچی کے اندر سلسل اشرفیہ کو منظم فرمایا مرکہ تمہارا ایک تمتیمی سورتی علاقہ بائی سنتے بنائے ہر سنتے میں نائی نائی نائم ناملید کو مقرر سرمایا جس جس یہ سلسل اشرفیہ کا بڑک کو بڑا فروح حق سے سلتہ دیں آپ حضرت کے حضرت آبا سنتے رہتے ہیں پاکستان میری ڈیلزر کے اوپر Ệ ٹیو 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 پر اللہ نے ہمارے لئے ٹائم لکھا تنشیف لایا ہے اللہ عمر میں برکت ادا کرنا ہے ہمارے سروں پر تعدیر اگر لائے میں بغیر کسی مبالہ آلائی کے کہتا ہوں جب کبھی ہمیں ضبورت پڑی دینی دنیاوی یا روحانی مملات میں کسی بھی مدد تروت پڑتی ہے حضرت ہماری رہنمائی کے باتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سایہ ہمارے سروں پر تمام شخصوں کے بلکہ عمام رسولت کے سروں پر تعدیر رقائے و دائم فرمائے اب ہمیں حضرت کے اور آپ کے درمیان زیادہ کے رقائے نہیں رہنا چاہتا ہے حضرت کو انشاء شخصہ خیزان کی دعوت دیتا ہوں آپ تمام حضرات نالوں سے حضرت کا استعمال کریں حضور و صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانی شہدان غوصر برہ کی زمانی سکھیں نعرہ تکبیر نعرہ رشدان نعرہ روزیا فہلان اشرفیا حضرت خبر المشاہ 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 حضرت خبر ممجنی حضرت خبر ممجنس يا عم موسیقی 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 یہ بات تو اپنے پہلا نہیں سنے تو جو انہوں نے سنائے وہ بھی نہیں سنیتی تو انہوں نے بھی سنا اور باتیں دونوں سے ہی ہیں کوئی اس کو خوبالہ آ رہا ہی نہیں لیکن ہم بھی نہیں جاتے کہ ہاں وہاں ہاں ہی اگر روحانی دعفت جو یہاں پر ہے آپ کو ان کے قدر دیں ان کی بخاص نظر ان پر ہے اور اشرافت مشاہد کی بخاص ان پر ہے تو فیصل آباد والوں کو تو اپنے مقدر پہناز کرنا چاہیے اپنے پرشید یہ آگیاں موجود ہے اور ان سے پھیر جانی ہے اور ان سے جانے جانے رہے آپ کی یہ روحانی نورانی ویڈالی ایمانی محفید جو منامچت ہو رہے ہیں اور آپ کی سردی میں اس روحانی نورانی ویڈالی محفید میں آئے ہیں تو پریشان ہونے کی ضدورت نہیں سب سے آخر میں مریانی ایمان شبخش آدی محفید سے آخر میں مجانے کا ایک لیکن اب ابھی نہیں ملے گی سوشنا پڑی اس کے پاس نہوں گی اس کے پاس بھی نماز ہوگی اس کے پاس ملے گی سمجھے ابھی نہیں ملے گی سوشنا پڑی تینان شتل کی ساتھ سونا چاہیے ویسا میں کوشش کروں گا کہ آپ کی اور مریانی کے دربیاں سے آتا ہائی قرآن مدیس قرآن حمدیب کی چند آیت مجینات تلاوت کرنے کے شرف خانصف کیا ہے اس کا ترجمہ اس کے متعلق کر بلدارشاہ کا اس کے بعد کر آئے حضور سیدنا روح سے عظم شیخ شاہ فلقادر کی لانی حسن الہسائید حسن الہسائید علیتی جنبار پارانکو کی حالات پر واقعہ وابان کوفیر کی تحملتان جنب کی رزیم بے شک اللہ کے وضیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ خام اور جو جو ایمان کا ہے اور تقوی پرہیز گاری کو رشتگار کیا ہے لَهُمْ بُشْرَا فِنْ حَيَاةِ دُنْيَا وَفِنْ آخِرَتْ خوش خبری ہے ان کے لئے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں لَا دَوْدِينَ لِكَرِمَا فِنْدَا اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں زَانِكَ هُوَ الْفَوْضُ الْعَظِيمِ یہ ہے بہت بڑھ کمی اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع کیا غفظِ عَلَق سے حرفِ تَنبیح عَلَا حرفِ تَنبیح ہے خبردار اور خبردار اس مقام پر کیا جاتا ہے جہاں جسی خطرے یا تقسام سندشاں رہا ہے آپ دیکھتے نا ٹیک کر گزر رہا ہے پیچھے لکھا ہے خبردار کیوں؟ پیٹرول ہے اس سے بچ کی تلنا اس سے ٹکرا نہیں جانا اس کے سامنے کی سمینند من پینا آم من جلانا پیٹرول ہے خڑک جائے گا اسی لئے کہ خبردار کیوں؟ جان جان کی ایک اندیشہ ہے اگر تم نے پیٹر اور ٹینکر کے پاس آز لگا دی تو جاند آنے کا خطرہ ہے اسی لیے خبر تار کر دیا جاتا ہے اور یہاں پر ایسی صورت نہ ہوں وہاں خبر تارنے کے اب دیکھیں قرآن مجید مقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نماز پر حکم دیا روزے کا حد کا زکاة کا کہیں خبر تار نہیں آقیم سران نماز پہل کر خبر تار نہیں وانکو زکاة زکاة نہ کر خبر تار نہیں وَلِلَّا يَا الْنَا سِحِتُّتْ بَئِنْتِ مَنِسْتَتَعِنْتِ اللہ کے لئے بیت اللہ کا حق کرنا فرض ہے اس پر جو اس کی کرنے کی طاقت و ستاہ رکھتا ذات راہ رکھتا ہو اس پر فرض نہیں خبر تار نہیں جس طرح ان پر فرض کیے تھے یہ تم سے پہلے بزر پکے کیوں فرض کیے روزے ڈال لانو مُتَتْتَقُون ناکہ تم مُتَبِلَ لَلَو پر ہی کھا بھی نماز کا حکم زکاة کا روزے کا حد کا کہیں خبر تار نہیں حکم دینے سے پہلے اللہ نہیں خرمائے حرفیں کم بھی نہیں خرمائے نیکن جب آپ نے وَلِیوں پر حکر کیا پہلے ہی خبر تار کرو اللہ خبر تار ہو جاؤ ان کی حریمت آگے شام میں بجھومانی مت کرنا ان کی شام میں گستا ہی مت کرنا کیوں ایمان جانے کا خطرہ وہاں پر جان جانے کا خطرہ تھا جہاں ایمان جانے کا خطرہ تھا پہلے خبر تار کر دیگا اللہ خبر تار ہو جاؤ یہ میرے تاری ہیں اور اگر سے بنا کر کرنایا حدیث مکسی او بی آئی تاہتا قبائی لا یار فہم سوائی میرے بھدی میری چادر کے نیچے ہیں انہیں میرے سوا کو نہیں پہچاتا یہ میری چادر کے نیچے تو خبر تار کرتی گا پہلے ہی خبر تار کرتی ذکر حدی کیوں نہیں ہوا اب یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا ایک خوف اور ایک غم نہ خوف نہ رہی اور بھرام یا حضروں انہیں نہ خوف ہیں اور نہ غم کچھ بھی چیزوں کا ذکر دو ایک خوف اور ایک غم خوف کا تعلق مستقی سے اور غم کا تعلق ماضی سے بنکہ مشکو اور آسان کر دو تاکہ بات آپ کے ذہن میں اتر جائے ٹھیک ہے نا بات میں آپ کے ذہن میں اتر جائے اور نہیں اتر سکا تو تجھے اتر جائے جب سے ایک سے بات ہی نہ آئے جب میں نے بول لے گا پھائٹے کیا خوف کا تعلق مستقی سے غم کا تعلق ماضی سے مشان کی طور پر انتحان ہو رہا ہے اسٹوڈنٹ کو خوف ہے فیل نہ ہو جاؤ ابھی ہوا نہیں مستقی میں تنہار کرو اور اگر صحیح نہیں ہے تو خندے بنا نقل میں دیں ایسا ہی ہے نا لیکن خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جاؤ اور اگر ہو گئے تک غم اب آپ سمجھ جائے امتحان دے رہا ہے اس کو خوف ہے کہ فیل نہ ہو جاؤ اور اگر ہو گئے فیل تو غم یار اتنی محنت کی فیل ہو بات سمجھے خوف کا تعلق مستقی سے غم کا تعلق ماضی سے یعنی ہونے والی تیز کا خوف اور ہو جانے والی تیز کا غم یہ یوکے نامنے ساتھ ہونے والی تیز کا خوف ایسا ہونے جائے اور جب ہو گئے آپ تو غم ایسا چون ہو گئے جب بات آپ نے سمجھتی تو میں آنے جائے خوف اور غم خوف کا تعلق مستقی سے غم کا تعلق ماضی سے ہونے والی تیز کا خوف اور ہو جانے والی تیز کا غم اللہ فرمانتا ہے لا خوف نالے ہی وڑھا ہون کیا سنون میرے والی کو ہیں جنہیں نہ ہونے والی تیز کا خوف ہے اور نہ ہو جانے والی تیز کا غم ہم نے ان کو بے خوف اور بے خان کر دیا ہے نہ خوف ہے نہ غم ہے یہ ہماری عظمت ہماری عظمت ان کوئی نہیں پہچانا وڑی کو پہچاننا بڑا خوف ہے وڑی کو پہچاننا بڑا خوف ہے نبی کو پہچاننا آسان کیوں نبی خود کہتے ہیں میں نبی ہوں میرا کلبہ بڑھا نبی کو ہوں وہ کہیں میں نبی ہوں وڑی نے کسی نے نہیں کہا میں وڑی ہوں کیوں کہ مجھے ماتوا کسی وڑی نے کہا وڑی شباطہ نبی ظاہر کرتا کیوں نبی ظاہر نہ کریں تو ایمان کیسے لائے نبی اتنا کرنا نہ پڑائیں تو ایمان کیسے لائے لا الٰہ اللہ جب سفی اللہ لا الٰہ اللہ رب ندیم اللہ لا الٰہ اللہ لا الٰہ اللہ موسک عدیم اللہ لا الہ الا اللہ حساب اللہ اور جب پر آیا جشریف کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ ودی ہم ربی نے اپنا کرمہ پڑھایا ولی نے نہیں کہا مجھے معنوں میں ولی ہو ولی تو پہنچان کو پڑھو مشکل اب اس محسن میں کتنے ولی موجود ہیں ہے نا ولی ہے ولی کہاں گردت تو سارے لڑکھ اپنے آگے سمجھ رہے ہوں تو میں ہی نہیں ہر کے اپنے کو سمجھتا ہے اور بیسے آپ سب بھی بھدی ہیں کیا سب بھی بھدی ہیں بھئی آپ نے نماتی جنادہ کمی پڑھی ایمان کہتے ہیں میر کا بھدی کون ہے کارتی کے سامن میں جاتا تھا وہ بھی تو بھدی ہوتا ہے بھدی کے معنی دوست بھدی کے معنی سر پرست بھدی کے معنی ساتھی ایک معنی نہیں ہے گوہ سے معنی ہے تو کسی نہ کسی معنی میں آپ وضی ہیں وہ اگر پاڑے بھی اپنا کیوں وضی ہیں کسی نہ کسی معنی میں کوئی وضی ہیں ہے جاہر سے ہو نبی راہی کرتا ہے وضی چھپاتا ہے کبھی کسی بھڑی نہیں کہا مجھے مانو میرے کلامت مانو میرے نلائیت کو مانو چھپاتا ہے ہم کچھ نہیں غوث آدم نے کہا میں کچھ نہیں غریل نباب نے کہا کچھ نہیں ملکو منشب سمسانی نے کہا کچھ نہیں مجھے تحسسانی نے کہا کچھ نہیں امام ربانی نے کہا کچھ نہیں جنہوں نے کہا کچھ نہیں خدا نے ملکو سم کچھ بڑا سم کچھ بڑا سم کچھ بڑا دیا کوئی مہمو پہ سبھا نہیں کوئی مہمو پہ ربانی کوئی مددے جل کر سا نہیں نارے تخبیر نارے دسالت نارے ہیتری نارے دوسیہ ناملیشن کیا ناملیشن کیا ایک سے ایک بڑھ کر ورید دنیا میں آیا کہا لیکن اپنے آپ کو ڈٹا دیا بلکہ یہاں تک اب آپ لیکن ایک ذر ہے میں میں ایک ذر ہے میں نے یہ کیا میں یہ ہوں میں وہ ہوں اللہ کی یہ نیپ اور فرمزیدہ بندے کسی لفظ کو بھی استعمال نہیں کرتے بولنے میں بھی استعمال نہیں کرتے ایک گذر میں کام ہے یہ ذر نہیں کوئل ہوگا کونسا لفظ فرمائے کیا سوال کا سوال یہ ہے وہ کونسا لفظ جس کی وجہ سے شیطان راتے جرگاہ ہوا اب لفظ تو یہ ہی تھا شیطان نے کہا تھا آنا خائر منو میں اس سے پہ اثر ہوں لفظ نہیں تھا کونسا کہ سکے حضورت کو کونسا لفظ اس کی وجہ سے شیطان راتے جرگاہ ہوا اسے رسولتا حضرت کہیں یہ میں میں نے پوچھ سے نہیں کرتے اور جانتا نہیں تھا کہ بزرگوں کی شاد نہیں حضرت نے فرمایا کہ نماز پڑھ نہیں پھر بات کرتے بیٹھے نماز ہو گئی اور جب نماز ہو گئی تو حضرت نے فرمایا وہ کون اپنی کا سوال کرنے والا اس نے کہا میں کہا یہ ہی دفتا سوال دفتا سوال دفتا سوال دفتا اس نے کہا اس نے کہا اس نے کہا میں کہا چیز دفتا جس کی وہ تذکیت درگا ہوتا اب وہ رہتے سن پکڑ کے فرمایا سنو اللہ باقا سے مدعا مت کیا کرو امتعان ہمت کیا کرو کیوں اِلْتَفُو فِرَاسَتَ الْمُمِّنِنَ فَإِنَّهُ جَاِنْتَرُ مِنُّ اللَّهُ مومِن کی فِرَاسَتَ سے دَرُو اس لئے کہ وہ اللہ کے نوع سے دیکھتا اللہ کے نوع سے دیکھتا جو اللہ کے نوع سے دیکھ رہا ہو وہ کیا جا دیکھتا ہو وہ تو یہاں بیٹھ کر وہاں دیکھتا ہو حضور سے کہ نبوسِ آزم خیئر عبدالقادر فیلان حسن حسین رضی اللہ انہی کی نام سے کے محفت اور انہی کی نسبت کی وجہ سے محفت منافت ہو رہے محفت 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 حضور just ورِي د والے مَّاتِ اِجِزَتَ مقدم ابھی فلادت ہوئی نہیں آپ کے والد حضرت عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی دو فرمت اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں نبی پاک علیہ السلام دلشید فرمایا انکڑی اللہ تعالیٰ بتانا تمہیں ایک نیک فرصد عطا فرمائے گا جو شان میری سارے نبیوں میں ہے وہ شان اس کی سارے گھلیوں میں وہ عطا کا مہبوب ہوگا اور میرا پیٹا ہوگا اس کا نام عبدالقادر رکھنا ہے نام کی تجویش کا بات ہم اپنے بچوں کے نام خود رکھتے ہیں غوث عادت کا نام سرکانہ جانتے ہیں اس کی تربیت نیائے دیتیا آپ سے کرنا یہ عطا کی نیمت ہے عمانت ہے جہاں تمیانا کی جانتے ہیں کچھ پڑے ہوئے مدد سے متاحل کرتی ہے فرمایا کی جن میں مدد سے جاتا تھا ایک آدمی کو اپنے آدھے آدھے چطہ ہو دیکھتا وہاں پر بچوں کا حلوم ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا ہٹو عطا کے ولی کو بیٹھنی کیلئی جگہ دیں فرمایا کی بات میں میں نے پہچانا ہے وہ عطا کا فرشتہ تھا جو مجھے بدل سے دیکھتا تھا علم الدین حاصل کر دیا وقت کے جئیت علماء سے محدثیت سے حدیث پاک کی باقاعدہ سندھا اپنے حاصل کی اور حد فرم کو اس فرم کے استاد سے حضرت کیا کمان اس فرم میں حضرت کیا لیکن فرماتے ہیں کہ میں خطاب نہیں کرتا تھا بہت سے عطا فرمات اللہ علیہ وقتی ناصر کر لیا لیکن تقریر نہیں کرتا تھا ایک دن نبی پاک علیہ السلام کی زیادہ سرکانہ فرمائے بیٹا ہے تو پادر تو خطاب نہیں کرتا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ فصحہ عرب عراق شاہ میں ان کے سامنے زبان کھلتے ہوئے جلتا سرکانہ فرمائے بیٹا مک کھولا وہ سے عطا فرماتے ہیں میں نے مک کھولا حضور نے سات مرتبہ لعا پہ دہن میں موں میں ڈالی سات مرتبہ لعا پہ دہن میں موں میں ڈالی کارتی کی ناو کھتاب کرتا تے سرکانہ تشریف دے لے کچھ دیرے کے بعد موڈا اکائنا حضرت آلیس سے پہ خدا رہا دیتا ہوتا رہا تشریف دے فرمائے بیٹا کچھا در موں کھولو میں نے موں کھولا چھے مرتبہ لعا پہ دہن میں موں میں ڈالی کہ یا یہ مومنین یا حضرت مسلمین سرکاہ پہ سات مرتبہ ڈالا آپ نے چھے مرتبہ ڈالا ایک مرتبہ اور مارکہ دے کام وزور کی برابری نہیں کر دیتا جاؤ کہ جاؤ کہ جاؤں کھٹ کرو تو سے عطا فرماتے ہیں میں نے ممبر پر پیٹھا میں نے تکریف کیونکہ میں نے ممبر پر گئی جانہ نہ رہی پھل ممبر اٹھا کر جاؤں ممبر پر جاؤں دیا گیا وہاں بھی جانہ نہ رہی پھر ممبر اٹھا کر ایک کھلے مہدار میں رکھتی آگیا لوگ اٹھوں پر گھوڑوں پر خجروں پر بیٹھ غوظ کا خطاب سننے کے لئے آگیا لیکن شان کے تھی لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا لیکن غوظ کی یہ کرامہ تھی کہ جس طرح ہاں اگلی صف میں بیٹھنے والا ان کی آواز کو سنسا تھا اسی طرح وہ بھی سنسا تھا جو بجمعے کے سب سے آخر میں بیٹھا ہوگا یہ مائک نہیں تھا مائک نہیں تھا کیا ہم کہہ دیں کہ وہ آگ سے ذرا آواز تیز کر کوئی لوگ زیادہ مائک تھا ہی لائٹ میں نہیں تھے کچھ نہیں تھا لیکن خواہد اپنی آواز جس طرح اگلے والے کو سما رہی ہیں اسی طرح مجمع کے آخر میں بیٹھنے والے کو بھی سنو اور آپ ہر ماتے سنو جس وقت میں قراب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اتعادہ کی ساری ہوتے میرے قراب کے ساتھ ہوتے ہیں اسی لئے جو لب میری زمان سے نکلتا ہے لوگوں کے دنوں پر اثر کرتا ہے اور یہ ہی ہوتا تھا کہ جب خطاب مکمل ہوتا تھا ہزاروں مہاب کے دست مبالک پر اسی وقت بیعت کرتے تھے اور اللہ کو دہلے اسلام میں داخل ہو گیا یہ گوشتی شامل ہے جو زبان سے پر نکلتا ہو وہ کے دل پر زمان جانب اور بابتین کو پاک فرما دیا گیا اللہ تعالیٰ بڑا مقام بڑا مقام بہت سے عادت کو عطا فرما ہے ایک دن تحریف فرما ہے اچھا کرامتے تو میں شما رہی ان کرامتوں کو بیار کرنے سے پہلے اچھی بیار کرتے ہیں بات کو بھی کہتے ہیں تم ایسے ہی اپنے بدلگوں کو چڑھا دے ہیں یہ خامن ہے کہ تم نے یہ کرامتے بنانا نہیں کیسے ہو سکتا ہے ایک آنکہ دون سے مدد کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے دون سے فریاد سننے یہ کیسے ہو سکتا ہے وہاں پر بہت جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کہا وہ قرآن اٹھا کرتے ہیں قرآن سے ساتھ کریں انہاں کے بڑی کی قرآن حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباہ لگا ہوا ہے ملکہ بلکیس اپنی شہر سے چلی ہے اس کا ایک تخت ہے بہت بدنی ہے بہت نیمتی ہے بہت ناری ہے بہت بدنی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرما رہے بجلی ہے کون ہے بہت دیکار میں ایسا جو اس کے آنے سے پہنے کے ایک گوپتہ تو یہاں دے آیا ہے کون ہے اور دانے کسی کیا چلیا ہے ہوا ہی جانا تو نہیں نہ ہیلی کوپتر نہ لیڑ ہے نہ گاڑی ہے سوالی کیا ہے اوہ خرچہ گرہ کس پر سوالیاں ہوگی اتنا بڑا تک دور سے لانے میں کتنے گھنٹے لگی تھی یا کتنے دل لگی تھی بلکہ کئی مہینے لگی تھی ایک کھڑا ہوا جب آپ نے رہاں کیا نا کون کو تک چاہتا ہے دربار کا ہوئے حضر صلوان علیہ السلام ایک شخص کھڑا ہوا اس نے کہا آنا آتی کبھی میں کہتا ہوں اور تک قبل ان تقوما من محباک قبل اس کے کہ آپ آپ نے اپنا دربار برخواست کریں تک ملو ہو با یہ بھی کتنی جندی ہے تک دربار برخواست کرنے بھی کتنی جندی ہے دو تین گھنٹے دو تین گھنٹے میں تھی بھی دور سے ساتھ لانا باپی کمال کے بعد اے سلمان علیہ السلام میں نے دیکھا رہا ہوں تک اتنے ہزار ہوں گھنٹے میں نے دیکھا رہا ہوں کتنی دیر میں اب لان تکوما میں محباک آپ اپنا دربار برخواست کریں اپنی جگہ سے آپ ہٹیں گے تک ملو ہو فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی جانتے تھے میرے امتوں میں ایسے مجند ہیں تو اس سے جلدی بھی نہ سکتے نبی کا یمتے کو کائی سے بھی نہ سکتے پھرے کھڑا انتہو انتوں میں کتاب جس کے پاس کتاب کو انتہا اس نے کہا کہا پھرے کھڑا کائی سے پھرے کھڑا کائی سے پھرے کھڑا خرست کریں آپ نے پلک جب کی تخت ملود ہوگا فرمایے دے ہو آپ نے پلک جب کی تخت ملود تھا فرمایے ہاں تا ملخم سے لگ بھی یہ ہے میرے رب کا فضل یہ ہے میرے رب کا فضل تخت دائے گے نکال ہزاروں میل دور سے اچھا جو پہلے کھڑا ہوگا تھا وہ کون وہ جیلوں میں سے تو جیل جو ہے وہ اتنی دیر میں لانا ہے جو دربار برخواست ہو اور جس کے پاس کتاب کا این ہے حضرت عاصف بن برخیہ حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے وڑی جیل نہیں ہے انسان ہے ان کی طاقت یہ ہے کہ پلک جبتے میں تخت ملود اب اداب جن کی طاقت جاتا ہے کہ انسان کی مزاہت تو جن کی طاقت جاتا ہے نا لیکن یہاں جن کی طاقت کم ہے انسان کی طاقت ہے کیوں اس کے اندر روحانیت ہے روحانی طاقت سے وہ تخت لاکر حاضر کر دیا مفسرین نے لکھا محدثین نے لکھائی جائے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے وڑی کی اتاقل ہے تو نبی پاک علیہ السلام کی امت کے وڑی کی اتاقل ہے اس لیے کہ یہ امت اس امت سے افضل ہے ہمارا ابی سلمان علیہ السلام سے افضل ہے تو جب ان کی امت کے وڑیوں کی یہ طاقت ہے کہ پلک کھپکتے میں تر تہاں سے کرتے ہیں ان کا روحانی تسانو پڑھ رہا ہے تو یہ امت جو دمار امتوں سے بہترین ہے سب سے افسر امت ہے اس امت کے وڑیوں کی شانی کی سب سے چاہتے ہیں اب ہاتھ سمجھ میں آگئے ہیں افسر امت سے عظم کے قرآم اور یہ قرآمتیں انہوں نے بنائے دیئے ہیں یہ حقیقت ہے تواجم کے ساتھ تم میں جہلے آ رہی ہیں غوث نے اپنی شان کے ساتھ یا پچھا دیا دیکھو جب وڑی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہے ایک آدمی حاضر ہو ربزانہ مبارک کا مہینہ ہے حضور میں چاہتا ہوں کہ میں نے ارزہ اشتار کیا اور سیادر نے کہا ٹھیک فکر تمہارے سے تو ارزہ اشتار کیا چلا گیا اسی برد مچھ رہا گیا میں چاہتا ہوں پہرے ساتھ ارزہ اشتار کیا اور تیسرا آ گیا چوتھا آ گیا پانچھا آ گیا ساتھ آدمی ایک دن میں آئے ساتھ سے غوث نے بادہ کر لیا ساتھ سے بادہ کر لیا یہاں تو لیکن یہ ہے کہ ایک بادہ میں ایک ہی جگہ جاؤ دوسری جگہ جائے نہیں سکتے ورنہ مریت ان کو بڑی آسانی مدد ایک ہی دن میں ساتھ آ رہے ساتھ جگہ آگا جاؤں ٹھیک ہے نا آسانی مدد وہ سلو پریشاہ دیں گیا ہمیں ٹائم میں ملاؤ کر گیا ہمیں ٹائم میں ملاؤ کر گیا ہمیں ٹائم میں ملاؤ کر گیا ہم تو بہت سے آگا ساتھ جگہ چھو دے گئے اب کیا ہوا صرف بادہ ہی نہیں کیا دوسری دن ساتھ جگہ موجود ان ساتھ کے ساتھ اوہ سے آدم نے روز افتار کیا اب تیسرہ دن ہوا وہ سارے کے سارے اوہ سے خانفہ میں بجو ایک نے کہا میری بڑی کس کسمتی ہوئی دوسری دن سے آدم کر گیا میرے ساتھ آپ نے روز افتار کیا دوسری نے کہا ہے تیرے ساتھ وہ تو میرے کر گیا تیسرے نے کہا ہے کم دو جنپو اور لو میرے ساتھ چوترے نے کہا ہے کہ تینوں جنپو اور لو میرے ساتھ گڑائی ہوگا گڑائی ہوگا وہ کہتا ہے میرے ساتھ ہوگا تھا میرے ساتھ ہوگا تھا میرے ساتھ ایک دوسری نے کہا جنپو اور ہم کی ساتھ میں سب صحیح کہہ رہے تھے یا نہیں سب نے اپنے ساتھ نہیں دیکھا تھا اپنے ساتھ دیکھا تھا تو جھوٹ کیا تھے ان کو پتے ہیں کہ مسئلہ اصل کیا تھا جب جھگڑا دیادہ پڑا کہ ایسا کہ میں جو حضرت کا خاندر اس کو بلاو یہ فیصلہ کرے گا بلایا خاندر کو ہم اس پاک پر لڑ رہے ہیں میں کہتا ہوں گوزی آزم نے میرے ساتھ گزشتہ کل روزہ افتار کیا اور یہ ساتھ جو بٹے ہیں کہتے ہیں میرے ساتھ وہ فرہ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں میرے ساتھ تم غوث کی خاندر میں رہتے ہو ہمیشہ خاتم ہو تم ہم سب کو دیکھ کر بتاؤ کل گوزی آزم کی اتنی تے لوگ بٹے ہیں ان میں سے کس کے گھر تشکرم دے گئے خاتم نے کہا کل تو کہیں نہیں گئے خاندر ہی نہیں دے انہوں نے کہا اس لئے ایک اور کو ڈالک کر دے ہم تو آپ نے بھی لٹا ہی تھے کہ ہی در 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 دیمکل بھی جائے نہیں خاندر ہی ہونے تھے غور کرو ایک بجی کی یہ چان ہے کہ بیان پاک سرنا جگہ ملون ہے اور اسی بات اپنی خاندر کام بھی ملون ہے جب بجی اللہ کی یہ چان ہے تو نبی اللہ کا جان رکھا جب بجی کہیں کہ ساتھو ہے غرآن کا یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہے خوشی عزم کا اولاد ہیں نبی پاک علیہ السلام کی سرکار میں اولاد کو اپنے دیموں میری اولاد کی یہ چان ہے تو میرا برزم کیا ہوگا اسی لیے خاندر سے نبی جمعہ اس بات پاری اماموں کی یقید رکھتے ہیں اس پوری دائم میں جہاں بھی جس وقت بھی جس میں جس مقام پر درود و صلاح کرتے ہیں امام میں سرکار سن بھی رہے ہیں جب باہد کرتے ہیں سارے بھی سارے لسالے سارے حیدنی سارے نفسی سارے احزانے شبیہ سارے احزانے شبیہ یہ ہے بلیگرر ساروں کا اللہ سبھارک و تعالیٰ نے تاقتوں نے پتا فرائے ایک تفاق میں ستیلگا مانت مسانی شکلیں انہیں اطافت سب اپنے ساتھ دے گا وہ قدر میرے ساتھ وہ قدر میرے ساتھ اور حقیقت وہ سب کے ساتھ کتنے برید ہیں اگر سب ایک اوقات مکارنٹوں پہنچے گے یا نہیں پہنچے گے ضرور پہنچے گے اور سب اپنے ساتھ دے گے اور وہ سب کی دستگیری کی سرمائیں گے تب کی مجھکن حال پہنچے گے ایک آدمی حاضر ہوا حضور پہلے ہو گئے حضور کی خدمت میں جو وہ سے آدم کے ہاں حسد دے گے میں سفا کرنا چاہتا ہوں یہ سامان خلتا ہے ملک شام جاؤں گا سامان بیٹھو گا اور مہا سے کچھ نفع ہوگا تو کچھ سامان دے کر وہ بھی عطا کے ولی تھی انہوں نے گردر دکھائی مرادر کیا کہاں نہیں نہیں کہاں اس سفر میں تمہاری ہداکت یقینی ہے نقصان تو ہوگا ہوگا جان بھی نہیں اس لیے کچھا وہاں سے ہو کر کوئیت گیا غوث کے حد پر حضور غوث سے حضرت تشریف فرمائے تمہاری تھی موجود ہیں آ کر پیٹھ کے میں سفر پرخواست کوئی طریق پہنچا حضور میں نے کچھ سامان دیا ملک شام جاؤں وہاں بیٹھو گا جو نفع ہوگا سامان دیا وہاں سے پھر یہاں آنکر اجازہ آپ نے اپنی دردن دھکائی دیکھا آہ ٹھیک ہے جاؤں جاؤں اب حیران دوں انہوں نے تو منہ کر دیا تو انہوں نے جاؤں دے دی انہوں نے کہا آناکہ دیل کی نہیں ہے انہوں نے کہا جاؤں دھکا ہو جائے گا پھر سوٹا دیا وہ سے آزوں کا عربتو دیادہ ہے تو انہوں نے کیا کہا ہے اس پہ عمل کر دی چاہر سفر کرتے 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 ملک شام پہنچا وہاں اس نے اپنا سامان دیچا نفع کسیر ہاں سے ہوا بڑا فائدہ دی اور وہاں سے سفر کرتے باپس آنے لگا تو ایک مقام پر تھر گیا لیٹ گیا اور وہ جو پیسے جو تھے وہ بڑے بھی وہ اپنے سر کے نیچے رکھیں ایک کٹری میں پانے اگر کوئی کھینچے کر تو میری آرکن نے تھکا ہوا تو سو گیا خواب میں دیکھا کہ ڈر کو انہیں حملہ کر دیا سارا سامان جو بھی پیسہ لفع جو وہاں سے گھر سفر کرتے اور اس کے بعد اسے جام سے مارنے کیلئے آگے پڑے گئے تو اس کے آنے کیلئے ایک تھا خوابہ کر دیکھا آرہی کیا میں کہا دیکھا 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 تو کوئی نہیں سارا کیلئے کے ہر ڈالا وہ نکال دی گھر پھر اس میں پیسے سے دیکھا پیسے نہیں ہوئی چلوڑا گھر پھر کہ یہ خواب فور سامان سبیٹ اور وہاں سے نکلا سامان کرتے کرتے بغتار پہنچا تو انہیں بزر سے ملاقات ہو جنہوں نے کہا تھا سامان کے علاقات یقینی ہیں انہیں سے ملاقات ہوگا اور جب ملاقات ہوئی تو اللہ والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں وہ چہرہ دیکھ کر ہی سمجھا انہوں نے چہرہ دیکھ دیا یہ یہ کچھ ہو چکا ہے اس کے ساتھ جب قلیر پہنچے اب یہ کچھ کہنے ہی بہت تھا انہوں نے کہا میاں جو ہم نے کہا ہم ابھی صحیح ہے تو گاؤس کی نگاہ تھی یہ تم بجھ گئے ہم نے بھی صحیح کہا لیکن تم انہوں نے وہاں سے پوچھ لیا تو بجھ گئے پھر یہاں سے ہو کر پھر چلا وہ سے آدم چھواتا دیکھا آپ کتاب فرما رہے لوگ بیٹے ہیں میں سے پرخواست ہوں پھر تحریف پہنچا ابھی تُجھ کہنے ہی بہت تھا کہ کوئسے آدم نے کہا ہے سنو جو کچھ تم نے خواب میں دیکھا یہ حقیقت میں تمہارے ساتھ ہو نہ تھا جو کچھ تم خواب میں تم دیکھ کر آئے ہو یہ حقیقت بھی تمہارے ساتھ ہو نہ تھا ہم سے پوچھ کر گئے ہم نے ہلا کی باغہ میں دعا تھی مولا یہ ہم سے پوچھ کر جاتا کہا ہے جو کچھ ہونہ ہے ہم سے خواب میں تقدیر کر دے جو حقیقت میں ہونا ہے ہم سے خواب میں تقدیر کر دے اسی وجہ سے جو کچھ تم نے دے گا یہ تو حقیقت میں ہونا ہے یہ ہے آس کی نگا یہ ہے آس کی نگا اسی لیے کہتے ہیں جاؤ تو مجھل کو صرف پوچھ کر داؤ کوئی کام کرو پوچھ کر یہاں پڑا تو پہلے کر لیتے پھر آگے باتا ہم یہ کر کے آئیں بہت چکا کر کے آگے کرنے کے بعد بتاتا پوچھ نہ پہلے دن وہ پہلے کر کے پھر آگے باتا اس لیے کہ اپنے مرضی ہے اگر پیرز آپ نے ملا کر دیا تو مرضی کے شراب ہو جائے پیر ہماری مرضی پہ چلے ہم نہیں چلے یہاں اُلٹا نہیں مرضی اُلٹا ہی مرضی ہے یہ ہماری مرضی پہ چلے ہم کی جاریل کی مرضی ہو بھئے ہم نے بیت کیا ہم نے بات پڑے چاہتے ہیں اگر ہم نہیں کرتے تو کونٹ کرتا یہ کیا در ہو ہونا ہے کہ یہ چاہتے ہیں بیت کے مانے پہلے بیکیا اور جب کوئی کیس پک جاتی ہیں پھر اپنی مرضی نہیں رہتی اپنی مرضی کو شہن کی مرضی میں فنا کرتے ہیں سب ملے گا جو اُن کی مرضی وہ ہی ہماری مرضی ہے تر کرم کے بارے یہ ہوگی تر نگائے کرم ہوگی ذاکری باطری روحانی قسمانی ساری پرچانے میں لیتے ہیں تو غوثِ حضر کی شام یہ ہے کہ جو حقیقت میں ہونا تھا خواب میں تبدیل کرتی ہے حقیقت کو خواب میں تبدیل کرتی ہے فرمایہ ہم سے پوچھ کر گئے ہیں ہم نے اللہ کی بارکہ میں دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں تبدیل کرتی ہے جان بھی بج گئی مان بھی بج گئی یہ بزرگانے نہیں لگے یہ قابضی یہ ہمارے جانوں کے بھی محافظ ہیں یہ ہمارے ایمانوں کے بھی محافظ ہیں حقیقت میں ہمارے ایمانوں کے بھی محافظ ہیں اسی لئے مرانا نمی رحمت اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاتھ پر بیٹوں نہیں جاتی ہے فرمایہ سے مثال یہ ایک بجا ہے ایک بچہ ہے اس بجا میں گھوم رہا اس کی جیب میں سو سو کے نوٹ ہیں اور اسی بجا میں چور بھی گھوم رہا چور دیکھتا ہے بچہ نہ سمجھیں اور اس کی جیب میں پیسے ہیں سو سو کے نوٹ ہیں میں اس کو ٹوفی دے کر بیلا خسلا کر کے لے سکتا اور حقیقت میں نہیں دے سکتا ہے بچہ نہ سمجھو تو وہ کیا کرے گا وہ اس کو بیلا خسلا کر کے وہ اس میں بٹھا کر پیار کر کے وہ پیسے نکال لے ایک ٹوفی دے دے گا سو سو کے نوٹ نکال لیکن مالالہ نمی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کی بازار میں ایک اور بچہ بھی کھوم رہا اس کی جیب میں ہزار ہزار کے بھوٹ چور اس کو بھی دیکھتا ہے یہ بھی ناکام ہے اس کو بھی میں بیلا خسلا کر کے نوٹ دے سکتا ہوں لیکن وہ بچہ کسی کی انگلی پکڑ کے گا انگلی پکڑے ہوئے ہیں اچھیتا نہیں ہے اب چھو وہ دیکھتا ہے یہ نادام ہے لیکن جس کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں وہ مالا سمجھتا ہے جس کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں وہ مالا داما ہے بیجر کی نادام ہے اس کے پاس دولت ہے میں چھوڑی کر سکتا ہوں لیکن جس کی انگلی پکڑے ہوئے ہیں وہ بڑا سمجھتا ہے وہ کبھی نہیں ہونے تھے مالا رانون رہن کو جارے فرماتے ہیں سنو یہ دنیا جو ہے یہ بہتار ہے تم ایک بچے کے ماند ہو ایمان دولت ہے اور چھوڑ شیطان چھوڑ شیطان ہے وہ دیکھ رہا ہے جس کی طرح مسلمان یہ بہتار ہے یہ ایمان کی دولت ہے اس دنیا کے بدھان میں کھوم رہا ہے وہ اپنے فیتر نسامانیوں کے ساتھ آئے گا اپنے جان پھیکے گا تمہیں ایمان کی دولت سے پہلوس کر دے گا وہ دولت کھین لے گا لیکن اسی دنیا میں ریکار موید خوب رہا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت ہے وہ دیکھتا ہے یہ سیدھا سارا مسلمان ہے اس کے پاس ایمان کی دولت ہے میں کھیل ہوں لیکن اس کے ہاتھ میں غوظہ دور کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں مجدی جیسے فیسانی کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں نادا کارت ہے اس کے ہاتھ میں بابا فرید چکرگچ کا دامن ہے اس کے ہاتھ میں مہبوب کی نا μπο lacay اس کے ہاتھ کو نندوں میں سمنا معلی کا دامن ہے یہ اور دامن ہے جن کا دامن پکڑے ہوئے وہ بڑا دامن وہ نہیں ہونگے دیکھے وہ نہیں ہونگے دیکھے اسرطح یہ اسرطح یہ بات جاتا ہے ایمان میں مہبود رہتا ہے جان بھی محافظ ہے اس لیے بیت کرتے ہیں اس لیے دھامن پکڑتے ہیں یہ ہمارے جانوں کے بھی محافظ ہے یہ ہمارے مانوں کے بھی محافظ ہے یہ ہمارے ایمانہ کے بھی محافظ ہے اس لیے جو کسی رہے کسی کے طاقت سے پرستہ ہے ان چاندار دنیا میں بھی گمراشی سے بڑے کا اور آخرت میں بھی بڑے یہاں بھی کامی آپ وہاں بھی کامی ایک چاہتے ہیں بیٹے نے خواب میں دیکھا آزاب ہو رہا باپ سے پجھل باپ کیا حال ہے کہا بیٹا سخت آزاب ہو رہا پہنچا صبح بہت سے آزاب کے بارکہ میں کل میرے والد کا ایک اٹھال ہو گیا میں نے راپ میں دیکھا آزاب میں مرتلا کہاں صرف کبھی ہمارے محفظ میں آیا کہاں تو پتہ نہیں ہے کہ محفظ میں آیا کبھی خانخاں میں آیا کہاں یہ بھی نہیں پتے ہیں اچھا کبھی نہیں آیا محفظ میں بھی نہیں آیا کہاں نہیں سکتے آیاں ہمارے والد کا نہیں آیا کبھی خانخاں آگے سے گزرا کہاں جاؤں سب اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہم نے اللہ کی بارکشن ہوا کہ گناہ جیسے بھی تھا گناہ سیاہ کا کھا لیکن غوش کی خانمہ کے آگے سے مجھرا ہے اگر اپنے عذاب ہوگا تو میں ہمارے ساتھ کیا ہوں گا پھر ہماری دعا کہاں جائے گی اسی لیے وہاں نے میری دعا سب نہیں عذاب کو معقوب کر دی یہ ہے ونیوں سے جو رکھنے کا نسبت رکھنے کا نتیدہ اور سلح تو جو گزر جائے اس کی بنامار خود ہے جو خانقاہ میں آگا ہے اس کے بھی کیا ہوں جو دعا من پکاہ دے کا اس کے بھی کیا ہوں اسی لیے اپنے عذاب نے فرمایا اپنے عذاب نے فرما تنسل منانی اے میرے مرید میں خوف کر دے میرے خدا نے مجھے بھرد بقا مطاف کر دے اگر میں اپنی توجہ پہاڑوں پر داروں اگر میں اپنی توجہ دریاؤں پر داروں اس سے وہ خوش ہو جائے اور زیادہ فرما رہے میری توجہ ایسی ہے میں اگر درجاؤں پر ڈانتی تو دریاں خوش ہو جائیں پہاڑ پر ڈانتی تو پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جائے رید میں مجھ جائیں کہ پہاڑ ہی نہیں کریں کہ پہاڑ ہاتھیں اور رید کہاں جو لوگ نہیں باہتے وہیی ہے اسی ہی کیوں جہوں جہوں کو چڑھاتے رہیں یہ کتابوں میں سے ان کی کرام دے پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہیں ایسی بارٹ ہیں ہی حدیثیت مقصی میں میں اس کے کام بن جاتا ہوں جس سے روح ہوتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے روح ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہو جاتا خدا کی صفات کا مدہر ہو کر ہر جگہ سے سنتا ہے ہر جگہ دیکھتا ہے ہر جگہ پہنٹا ہے ہر جگہ تصل ہو کر تو پھر جو بڑیوں کا سہدار ہو اس کا مقام کیا ہو اور سیادیوں کو بڑیوں کا سہدار ہو جس طرح یہ ظاہری نظام ہے اسی طرح باطنی نظام ہے باطنی نظام ہے آپ دیکھتے نا ایک کانسٹر ہے ایک ناظر ہے بھر کے برخواستے ناظر میں کانسٹر کو نظر نہیں ہوگا اب تو چیئر میں نہیں ہے ہے نہیں چیئر میں ہے کیا اس کے پاس چیئر ہوئے ہی نہ ہو خالی مہنی پہ دیکھتا ہے لیکن چیئر میں نہیں ہے پھر کمیشنر ڈیپٹی کمیشنر گورنر وزیر آدھا پھر وزیر آدھا پھر صدق ہے لیکن سارے نظام ہیں سارے اہودے ایزائی کی نظام ہے اسی طرح باطنی نظام ہے ساہی کے وقت ہے ابدان ہے اوطاق ہے نو قبا ہے نو جگا ہے ابران ہے اکیان ہے اکتاب ہے اکتاب ہے اواز ہے پھر موسی آدھا یہ سارے نظام ہے سب سے بلد مرتبہ موسی آدھا سب کی ڈیپٹی وہی جگہ ہے جس کو جہاں بیٹھنا ہے وہ اس کے دربان میں مہین دیپٹی لگ رہی ہے یہ سارے باطنی نظام اور ہم شہر میں ایک سائی کے وقت یہ بھی یاد رکھا سائی کے وقت یعنی اس شہر کا انتظام اس کے پاس اس شہر کا انتظام اس کے پاس دیکھنی میں ایک گزر کے بعد ایک مرید حاضر ہوا ہے وہ سب یہ دیکھنے کہ انتظام ہو رہے بہت تھیرہ ڈالہ چکتا ہے فرما ہے سائی پر بہت جو ہیں بہت نرم دن ہے اچھا میں ان سے ملکات کروں گا کرنے ملکات کروں گا لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے آپ نشانی بتائیے میں جا کے پہلوں گا تو وہاں ایک جگہ ہے چار کی چوٹ کہاں جاننی چوپ پر خربوزیں بیج رہے ہوگے خربوزیں بیج رہے ہوگے خربوزیں بیج رہے ہوگے ہاں خربوزیں بیج رہے ہوگا ہے سائی پر بہت پورے شہر کا انتظام اس کے پاس چلے گئے جا کے سلام کیا انہوں نے جواب دیا انہوں نے قوف سے دیکھا نشانی تک ہی پتا یاد نہیں کہاں خربوزیں چاہتے ہیں انہوں نے کہا دعا نہیں کہا ہے سسطہ دوار انہوں نے دعا نہیں بلکہ انہوں نے کہاں پہلے میں کھا کے دیکھاں پھر پیسے دوں گا انہوں نے کٹھی کہ انہوں نے کٹھ کے اس کی کٹھ دے دیتوں انہوں نے کھایا کھا نہیں ہے سائی کی تا دوسرا دی میں وہ دوسرا دی میں دوسرا دی میں دو تیر خربوزیں کھا دے انہوں نے کہا پیسے کہاں یہ تو کڑھے دین آ رہے ہیں پیسے کی باتیں وہ بیچار خامل ہونا آ گئے ہو کوئی جن گزر گئے دیکھا کہ دیکھنے کہ نظام بڑا ٹائٹ چل رہا ہے ٹھیک 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 نظام ہو گئے پھر پڑھے حضرت کے بعد حضور اپنے نظام بڑا چکر آئے کہاں صاحبی وقت تبدیل ہو گئے اب وہ نہیں ہے کہاں میں ان سے نہیں روں گا کہاں سے مجھے جلا رہے ہیں جب یہ نظام درست ہوئے کانی کوئے منا پا اچھلا اوڑی لوگ پہ نشان کہاں وہ فران اکام پہ لوگوں کو پانی پنا رہے ہو گئے وہ تو مشہد ہوگی نہیں کندے پہ ڈال کے اپنے مو پانی پنا رہے ہو سمجھ کے جانا کہ جلا رہے پہل کے جا کے سلام کیا روڑے دوالے کو اس سے نام کہاں پانی چاہئے کہاں پہتا دوالے لکا رہے تب ملے گا اس نے دعا دیئے انہوں نے کراس میں پانی ڈال کے دیا اس میں دیکھا پی لے کے بدایا پھول نہیں اس کے اندر ڈال تھی پانی اور ڈال کے مجھ سے کہتے ہیں کہ تم ندل آ رہے ہیں پانی یہ کہاں پھینٹ نہیں ہے انہوں نے ایک ٹھپا ٹرسی دیا کار موسرے کراس تھی تو دعا نہیں آیا پانی مجھے بھی خد مجھے والے سنجھا رہا ہے کہ سارے کھا کے آپ پیسے ایک پھلی دیا سارے تکدیم سارے تکدیم سارے 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 کار مجھے بھی خد مجھے والے سنجھا سارے کھا کے ایک پیسے نہیں دیا دوسرا کنا سکتی دعا نہیں تکدیم اب سکتیم کہاں آپ پیس صحیح پر آنا ہے خیالے دیسی بھی ایک کھاں سکتیم چلے گئے ہوں صحیح بات کہاں میں نے کہاں سکتا جاتا یہ ہے مصر ہماری ہاتھیں کو دیکھ نہیں سکتے یہ لوگ ہم نے آپ کو چھپا دے زاہر نہیں کرتے آپ سبجھیں کہ دیکھنے کے لئے دل کی ہاتھ جائے گے یہ دس جب آئینے کی طرح روشن ہوتا ہے کہ سارے باطلی نظام سے کتنا جن کا تعلق ہے سب نظر آدھے گا سب جاتا ہے کہ قوم کہاں پر بٹھا ہے کس مقام پر ہے اس کی کیا ٹکٹی ہے اپنے ہاں کو چھپا رہا اور پورے شہر کے انتظام پر بٹھیں نہ پوچھ ان خرپا پورتوں سے ارادت ہو تو دے ان کو یدے پیدا لئے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں یدے پیدا لئے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں یدے پیدا لئے بیٹھے ہیں اپنے آب کو کبھی دائم نہیں کرتے چھپ آتے ہیں اور سارے نظام بھی نہیں کہا ہے اسی اب یہ ہم ان اللہ والوں کے تاہم سے بابستہ ہیں تو آج یہ دولانی روحانی محفظ حضور سیدنا موسیع آدم شیف عبدالخاضر کی داری حسنی عبدالخاضر کی نسبت سے یادی شریف کی یہ محفظ مناقش کرتے ہیں اور جیسے ہی یہ مہینہ ہی ہوا صرف اسی شہر میں نہیں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا جہاں جہاں وہ اس کے مانے والے ہیں وہ سب یادی شریف کی محفظ مناقش کرتے ہیں یہ اس بات کی درین ہے کہ وہ اندلدہ بھی مقبول ہیں اندلناس بھی مقبول ہیں لوگ پر جاتے ہیں دنیا والے بھول جاتے ہیں لیکن ان بزرکاندین کو جیسے جیسے عرصہ گزرتا رہتا ہے ان کی یاد اور بڑھتے ہیں ان کا ذکر انگوں کی زمانوں پر اور ان کی یاد لوگوں کی دنوں میں ہوتے ہیں اور جو کوئی ان کا نام لیتا ہے ان کی روحانیت فورا اندوجہ ہوتا ہے میرے بارے کہ رامنی اشرف ہی مشاہد ہے حضرت اپن محمد شاہ سے جاتے ہیں احمد اشرف ہی اندی رانی ہیں نمبر احمد کو دو فرماتے تھے کہ جس پر تم شجرہ پڑھو گے شجرہ ہے نا کونکہ پاس پڑھتے ہیں جن ایک بھی نہیں پڑھتا ہو پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں جب تم شجرہ پڑھو گے تو جس کا بھی نام لوگے اس کی روحانیت فورا اندوجہ ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھنا کہ تم جان سے چلے گئے مادر کا مر گئے زندہ ہیں روحانی دور پر زندہ ہیں شجرہ میں جس بزور کا نام لوگے اس کی روحانیت فورا اندوجہ ہو جائے گے اس کی اندوجہ تمہاری طرف پڑھے پڑھ کر دیکھو پڑھ کر دیکھو اور اس کے بعد ان کے وسیدے سے دعا کرو تو خاضر نے کائلان کتنی رحمتِ نادفت کتنی برکتِ نادفت اس لیے کہ یہ مزرکانگین زندہ ہیں اور اللہ کی عطا سے سنتے بھی ہیں اللہ کی عطا سے دیکھتے بھی ہیں اللہ کی عطا سے مدد بھی فرماتے ہیں تو آج اگر ہمیں ہاں پر فیصل آباد میں ڈرکارِ اشرفیاں میں ڈرکارِ شریف کی محفظ بھنا کر رہے ہیں اس یعنی کے خواہ کہ غور اپنی نکائے آسکر سے پوری محفظ کو دیکھ رہے ہیں اور اشارہ کوئی خانی نہیں کی جائے روحانی طور پر جو کچھ آپ کو منے گا وہاں کو پتہ ہی ہے ان کی یہ شانی نہیں کہ کوئی آئے تو اسے خانی نٹھاتا جب چور کو خانی نہیں نٹھایا تو مریندوں کو کیسے نٹھاتا چاہنے والوں کو کیسے نٹھاتا ماننے والوں کو کیسے نٹھاتا محبت کرنے والوں کو کیسے خانی نٹھاتا اس لیے ایسی محافظ پیشن کرنی چاہیے جو مذرکارِ دین سے منصوب ہو ان سے نظمت ہو اس لیے کہ اس صاحبِ اُس کی نکاح ان تمام آنے والوں پر جوتی ہے اور جب اُن کے مسئلے سے دعا کی جاتی ہے تو خانی نٹھاتا کائناہ ضرور ضرور اسے فغل فرمائے آپ اندرال بڑے خدوس اور محبت کے ساتھ یہاں پر تشریف لائے اور اُدھے یہ علم ہے کہ دیگر محافظ میں بھی آپ اندرال اسی طرح عقیدت اور محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاتے رہیں اور اپنے شیئر سے اپنی محبت اور اپنی عقیدت کا اعتبار اسی طرح کرتے رہیں اور یقین کے ساتھ آئیے کہ آپ کا شیخ آپ کو دیکھ رہا ہے انہوں نے کب فرمایا تھا میں اس دنیا سے چڑھا جاؤ گا لیکن مجھے اپنے سے دور ہاں سمجھ رہاں اور یہ حقیقت ہے کہ میں کوئی دنیا میں آخری سے زیادہ دنیا گھن چکا ہوں میں جہاں پر بھی کہا اور جس مشکل میں انہیں بکارا اپنے ساتھ انہیں دیکھا تھے حقیقت اپنے ساتھ انہیں دیکھا تھے اور جب چڑھتا ہوں تو ان سے کہہ کر چڑھتا ہوں ان کے روحانت اصحابات دیکھا جاتا ہوں ورنہ میں ہارے میرپا ہمش نہیں ان کی نگاہیں کلن ساتھ رہتی ہیں ہر جگہ عزت ہو اس لئے اس لئے تمام مردی کو چاہیے کہ اپنے اس ندبر کو مستحقب رکھیں سب سے پہلے چیز کے پانچ وقت نماز کی بابتی کریں پہلے چیز جو غائم ہیں حاضر ان کو یہ پیغام بچا دیں کہ آپ کے پیرو مرشید کے جانشین ہونے کی سورت میں آپ سب کو یہ پیغام دے رہاں انہیں کی طرف سے کہ پہلے پانچ وقت نماز کی بابتی ہے اس کے بعد جو آراتو بدائی آپ کو بتائیں تو آئے پھر اگر کوئی پڑھ رہا ہے درائی کو خیرات اگر کوئی پڑھ رہا ہے یا جو جو کے بدائی آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پوری اس لئے کام کے ساتھ بابتی کی اس کے بعد پھر کوئی پریشان نہیں ہوتے پریشان ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے نماز بایت فردہ کام کے مزار پڑھنے کا ٹائم ہے اس وقت سور ہے دل مجھے اٹھے پھر کاربار پڑھ رہے کیا ساتھ برکت ہوگی خات رحمتی نازی رہو بھی فردہ کام کے بار ہو جاؤ اللہ کی بارکہ میں پہنچ جاؤ اپنی پریشانی کو اس کی بارکہ میں جھکا دو پھر دے وہ کیسی رحمت ہے برکت نازی رحمت تو اس لئے آپ اہلے طریقت ہیں اہلے محبت ہیں دنسرے نمازیں پڑھیں آپ پر لازم ہیں اور نہ صرف پڑھیں فردہ کے بعد اپنے بیوی بچوں نماز ہو پڑھیں کہ سواب آپ کو ملے اگر آپ کے کہنے سے آپ کا بیڑا نماز ہی بن گیا آپ اس دنیا سے چڑھتا ہے وہ دنیا میں نماز پڑھیں گا اپر میں آپ کو سواب ملتا ہے یہی بزرکان علی کا مشن ہے یہی ان کا فرمان ہے جو میں نے آپ تک پہنچا جائے اس لئے تمام اردین پر لازم ہیں پہلے پانچا سخت نماز اور اس کے بعد جو غورہ تو بتائیں ان کو بتائے گئے ہیں آپ نے اپنے مقامات پر پابندی کے ساتھ حدا کریں اور اس کے بعد اس دربارِ اشرافیہ میں جتنے ہی محافل ہوتی ہیں حضور نے امکان کوشش کریں کہ آپ یہاں پہنچیں جب آپ یہاں پہنچیں گے جس بزرکی محفل ہوگی ان کی نگاہِ کرم آپ کے اوپر دیں آپ کو پتل ان سے لے رہا کہ بگڑے ہوئے کام کس طرح اپر دیں کس کی نگاہِ کرم سے ہمارے جاہی بات نہیں پریشانی دور دیں اس لئے ان تمام چیزوں کو اپنے دہن میں رکھئے اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ کی صحیح ذات اور محبت کو قائم رکھیں اور مذرکہ میں سرسرہ اشرافیت کے فیدان کو جان و سالی رکھیں غوثِ آدم شیخ حضور خالد حضرت عنہ حضور خالد رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کے فیدان کو جان و سالی فرمائے ان کی آتاں کتنے بھی آئے ہیں کوئی فاری نہیں دائے گا غوث کے فیدان سے مستفید ہوگی آخر دعواناً الحمد للہ رب اللہ